نسیح اسمی مبشر جعوید گل اور مرسیز رہیلہ کا آکھ و سلام آج کا مارا موضوع نسیحوں پر شیطان کے حملے رہے گا تورف کسی گزشتہ سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان ایک حقیقی زندہ اور سرگرمی حمل دشمن ہے یہ پہلے میں میسیج دے چکا ہوں پہلا پترس پانچ باب آٹھ نو آیات کو پڑھیں تم شیار اور بیتار ہو تمہارا مخالف عبلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پڑھتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے تم ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی دنیا میں ایسے ہی دو پٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ عفصیوں چار باب ستائی ساتھ پڑھیں عبلیس کو موقع نہ دو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں دبارہ سے اس کو میڈیٹیٹ کریں اس کو سوچیں اس پر یہ برس کیا کہہ رہی ہے عبلیس کو موقع نہ دو اس کا مطلب ہے کہ ہم عبلیس کو موقع دیتے ہیں کیسے موقع دیتے ہیں جو اس کی دل پسند پھلیاں ہیں دل پسند چیزیں ہیں اس کے لئے ہمارے دل میں دلچسپی ہیں جو وہ پسند کرتا ہے تو ہم اس طرح سے اس کو موقع دیتے ہیں اگر ہم اس طرح کا مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر شیطان خود ہمارے مقابلے پر اترائے گا اور ہمیں بلکل زمین بوس کرنے کی کوشش کرے گا ہمیں بلکل یہ نکارہ کر دے گا ہمیں بلکل جسمانی طور پر روحانی طور پر بے اثر کر دے گا شیطان خدا کے ہر سچے فرزان پر حملے کرتا ہے یعنی یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ روحانی سور میں ہیں جو خدا کے اندر چل رہی ہیں ان کا وہ جانی دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ آگے امزید ترقی کریں اور ان کی ترقی میں وہ رکاوٹ بنتا ہے میں یہ صرف ابھی چند ابلیس کی خصوصیات کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے وہ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور پانچوں پائنگ شیطان جھوٹا ہے خونی ہے تفر کے ڈالتا ہے بیس بدل کر دھوکہ دیتا ہے گرجنے والے شیئر ببر کی ماند ہے نورانی فرشتے کے روح میں کام کرتا ہے نمبر ساتھ بعض لوگ ایک طرح کے بے عمل جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پوائنٹ آپ گھوڑ سے سنیں دوارہ بولڈاؤ میں بعض لوگ ایک طرح کی بے عمل جنگ کرنے کوشش کرتے ہیں اور اتنا کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں خدا پر بروسہ رکھتا ہوں اور رکھتی ہوں اور شیطان کی میں پرواہ نہیں کرتا تو یہ جو ہے ایک اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے تو اس کا صرف یہ لفاظ کہہ کہ بند کر دینا یہ کافی نہیں ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اوپر کس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے سب سے بڑا حملہ جو اس کا ہے وہ ہمیں سست بنا دیتا ہے ہمیں قاہل بنا دیتا ہے جیسے کہ کچھ میڈیسن ایسی ہیں کہ وہ آستہ آستہ انسان کو جب وہ ختم کر دیتی ہیں سروپ وائزن جیسے میں کہتا ہوں تو سروپ وائزن جو ہے سستی اور کہلی کا جو ویپن ہے ابلیس کا یہ وہ بڑے اونچے پیمانے پر استعمال کر رہا ہے اور خدامن چاہتا ہے کہ وہ ہم اس پر غالب ہیں وہ ہمیں قاہلی اور بوجل پن کی روح کے ساتھ ہم پر اٹیک کرتا ہے اور ذہن غیر معمولی طور پر کند ہو جاتا ہے تھکن آ جاتی ہے آگے بڑھنے کی عرض ختم ہو جاتی ہے کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا دل کرتا کہ بس ہم سوئے رہیں اور سوشت رہیں تو یہ اس کی بہت بڑی چال ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ اس پر آپ نے غالب بنا یہ ابلیس کا حملہ ہے وہ آپ کو بے خابی اور ذہنی دباؤ میں ڈال دے گا اور اس کے ساتھ دوسرا حملہ جو ابلیس کا ہے وہ بے خابی کی صورت میں ہم پر حملہ بروتا ہے یعنی ہمیں سونے نہیں دیتا اگر شیطان ہمیں جگانے میں کامیاب ہو جائے جگائے رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارے حواس کند ہو جاتے ہیں ہماری سرگرمیاں سست پڑ جاتی ہیں یا کئی مقام پر رک جاتی ہیں زندگی کے عام معمولات میں خلل پڑ جاتا ہے تو لہٰذا وہ ہمیں سونے نہیں دے گا بعض اوقات ہم بہت زیادہ کام کاج کی وجہ سے سو نہیں پاتے یعنی ابلیس ہمارے ذہن میں یہ خلل ڈالے گا اور کام کی زیادتی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کیوں سونے نہیں دے رہا اور نمبر تین وہ ہمارے احساب پر اٹیک کرتا ہے اور اس لئے کے ساتھ شیطان ہمارے بدن پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا اور احساب کا کھچاؤ پیدا کر دیتا ہے احساب پر زیادہ دباؤ پڑ جائے تو کمزور حالت میں ہمیں آسانی سے گناہ میں مل جا لیتا ہے احسابی کمزوری تو خدا من خدا چاہتا ہے کہ یہ بھی ایک ابلیس کا بہت بڑا حملہ ہے نمبر چار وہ مارے اکل اور ذہن کو جو ہے کند کر دیتا ہے دوسرا کرنیتیوں چار باب چار ہے شیطان نے غیر نجات جابتہ لوگوں کی اقلوں کو اندہ کر رکھا ہے آج بھی وہ اسی جدو جہد میں ہے کہ ان پر دبارہ قبضہ کرے شیطان غلط خیال غلط تاثر یا غلط تصور کی مدد سے ذہن میں داخل ہو جاتا ہے پاک کلام کے مطابق انسان کے خیالات اس کی ذات کی اکاسی کرتے ہیں شیطان کڑواہٹ کسی کے خلاف تلخی غصہ بغز مایوسی اور تعلقات تعلیم یا کاروبار میں نکامی یا گھمند کے ذریعے دماغ میں داخل ہوتا ہے تو لہٰذا اگر ہمارے ذہن میں کسی کے لئے تلخی اور کڑواہٹ ہے تو ہم اس کو ابھی سے ختم کر دیں اور نکال دیں ابلیس کا جو ہے پانچ ماں حملہ جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے ہمیں خود کشی کے لئے اکساتا ہے کتنے لوگ ہیں جو آج دنیا میں ایک شکست خردہ زندگی بسر کر رہے ہیں ایک فیلئر زندگی بسر کر رہے ہیں ایک نکام زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی وجوہات مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں یعنی ازدواجی زندگی میں نکامی یا خاندان کندر تمام ضروریات پوری نہیں ہوتی پیسے کی کمی کاروبار نہیں میاں بی بی کندر لڑائی جھگڑا بچوں کے اقراجات پورے نہیں ہوتے اور انسان تنگ آ کر اپنے آپ کو جو ہے پھر وہ زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے تو میں نے بتایا کہ یہ حملہ جو ہے ابلیس کا ہے وہ ہمیں کوشش کرتا ہے اور خودکشی کے لیے اکساتا ہے اور اس سے ہم نے باز آنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ابلیس کی ایک بہت بڑی چال ہے زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے زندگی کا مالک خدا ہے اور خدا من خدا چاہتا ہے اگر اس قسم کی خواہش ہمارے اندر آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں تو یہ ابلیس کی چال ہے اور اس پر ہمیں غالب آنا چاہیے اگر آپ کو پیسے کی کمی ہے یا ہر روز کی ضروریات پوری نہیں ہوتی لا علاج مرض ہے آپ اس سے تنگ آگئے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ بائبل کا خدا محبت کا خدا ہے وہ پھر بھی ان حالات کے باوجود بھی وہ آپ سے محبت کرتا ہے آپ یہ بولیں کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اے شیطان تم مجھ سے دور ہو خدا ہم دیکھ رہا ہے کہ میں دکھ اٹھا رہی ہوں اور دکھ اٹھا رہا ہوں وہ اپنے وقت پر مجھے سر بلند کرے گا تو آپ اس خواہش پر اگر ابلیس لاتا ہے تو اس پر آپ غالب آئیں آگے ساتمہ پوائنٹ بعض اوقات یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہیں کچھ لوگ جہاں ضرورت سے زیادہ ان کے دماغ میں تاری رہتا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ نے بار بار گھر کو سمان جہاں فرنیچر چینج کرنا ہے اور طرح طرح کے جہاں بیٹ کو نیا خریدنا ہے اور نئے نئے چیزیں لانی ہیں تو اگر وہ نام بھی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں یہ نہیں کرنا کہ گھر کو جہاں صحیح نہیں رکھنا چاہیے یعنی ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے پیسہ خرچ کرنے کی اپنی ذات پر پیسہ خرچ کرنا اور خام کھا ہی دابتوں میں پیسہ خرچ کرنا تو یہ چیزیں جو ہیں ہم ان پر جو ہے غالب آئیں میں نے ایک بک میں پڑھا تھا ایک عورت کے بارے میں کہ اس نے ایک دس سال کے عرصہ میں دس مختلف مکان بدلے ہر مکان میں نیا سازو سمان فرنیچر مہیا کرنا یہ وقت کا اور دولت کا زیان نہیں تو اور کیا ہے شیطان بعضوں کا اچھی بات سے بھی فیدہ اٹھا لیتا ہے اور اس کی ضرورت سے زیادہ کروا کر ہمیں گناہ کا شکار بنا دیتا ہے آگے ساتمہ پوائنٹ جو ہے فیشن کی لگن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں بہو زیادہ اس فیشن کے اندر نئے نت نئے قسم کے ڈیزائن آتے ہیں اور کلام کہتا ہے ہیاردار لباس پہننا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج خواتین جو ہیں وہ غیر ہیاردار لباس پہن کر اپنے بدن کو نمائع کرتی ہیں اپنے بدن کو جو ہے وہ زیادہ شو آف کرتی ہیں دکھاتی ہیں تو خدامند خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو کلیسیا ہے وہ مسیح کی دلن ہے اور مسیح کی دلن کا لباس جو ہے وہ ہیاردار ہونا چاہیے ہمارے بدن کا خواتین کی کوشش ہونی کہ ان کے بدن کا کوئی حصہ نمائع نظر نہ آئے اتنے جو ہے ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے چاہیے کہ بدن کے عزار نظر آئیں اتنے بری کپڑے نہیں پہننے چاہیے تو خدامند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم فیشن یہ بھی ایک ایول سپرٹ ہے اس سے ہم نے اس پر غالب آنا ہے اور حیات در لباس پہنا ہے اپنے سر کو ڈھانک نہ ہے اور یہ ساری باتیں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے ہر پوائنٹ اپنے اندر ایک وسیع مضمون گریہ ہوئے ہے اتنا وقت نہیں کہ میں ایک ایک پوائنٹ پر لمبے لمبے میسج دوں تو لہذا فیشن کی دھوڑ سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے ساتمہ جاتمہ پوائنٹ ہے نکتہ چینی تنقید یہ ایک بہت ہی ایسا گناہ ہے جو کہ آج ہماری کلیسیوں میں دن جڑ پکڑتا جا رہا ہے اور کلام مقدس میں لکھا مکاشو کے گتاب بارہ باب اس کی ساتھویں عید سے لکھے آن ورڈ اب پڑھیں بارہ تک جو دن رات بھائیوں پر الزام لگاتا تھا تو انسان انسان پر الزام نہیں لگاتا یہ یاد رکھیں الزام لگانے والا کون ہے عبلیس ہے اور عبلیس ہمارے اندر آ کر دوسروں پر الزام تراشی کرتا ہے اور ہر آدمی یہی سوچ کہ میں درست ہوں میرے کوئی غلطی نہیں ہے میرا کوئی گناہ نہیں ہے دوسرے کا گناہ ہے تو لہذا اگر ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہ میری غلطی تھی تو عبلیس جو ہے آج کے دور میں اس احتیار کو بڑے پیمانے پر استعمال کر رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہم فورا دوسرے پر نکتہ چینی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس گناہ سے ہم بچیں تو لہذا آج ہم دیکھیں اگر کوئی ہم پر نکتہ چینی کر رہا ہے تنقید کر رہا اب تنقید یا نکتہ چینی تنقید بجھے ایک تو تعمیری ہے اور اس کے لیے میں آپ کو نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں بتائیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا یہ یہ کرنا چاہیے یہ تعمیری تنقید تنقید ہونی چاہیے لیکن تنقید اس سے ہمیں بچنا چاہیے خام کا اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے کسی پر تنقید کرنا تو میں اس قسم کی تنقید کر رہا ہوں تنقید کی بات کر رہا ہوں ان ساری باتوں سے ہم نے بچنا ہے اور ایک اور ابلیس کا روحانی غرور اور آپ جانتے ہیں کہ یہی وجہ ہے جس وجہ سے ابلیس اسمان سے گرا دیا گیا وہ خدا کے بیٹے کے دوسرے درجے پر بننا چاہتا تھا اگر آپ یہ سایہ چودہ باب اس کی بارمیات پڑھیں تو وہ اپنے آپ کو خدا سے بھی اپنا بڑا تخت بنانا چاہتا ہے پھر جہا ہسکیل ٹھائیس باب اس کی سولمی ایسے آن ورڈ آپ پڑھیں تو یہ ابلیس کا گمن اور گرور تھا وہ اپنی ایک سلطنت خدا کے بیٹے کے خلاب بنانا چاہتا تھا اور خدا نے پھر اسے آسمان سے نیچے گرا دیا تو یہ یاد رکھیں کہ گمن گرور تکبر کا نتیجہ ہمیشہ گراوٹ ہوتا ہے اور اس طرحے کے ساتھ ابلیس ہمارے اندر گرور پیدا کر سکتا ہے جو کچھ میں ہوں میں ہوں میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر میں نہ ہوں تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا یعنی میں 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 اپنے اندر میں پیدا کرنا تو جب میں آجاتی ہے تو سمجھے کہ یہ غرور کی نشاندہی ہے اور غرور جو ہے ہمیشہ جو ہے ہمیں ہماری روحانی نظری کا سباب بنتا ہے تو بعض اوقات ہم اپنے کپڑوں پر فخر کرتے ہیں ہم اپنے جو ہے اس کے اوپر حسب نصب پر ہم فخر کرتے ہیں ہم جو ہے اور اپنی تعلیم پر ایڈوکیشن پر اپنے مرتبے پر اپنی خوبصورتی پر اپنے حسن پر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا من چاہتا خدا ان سے ہم بچیں اس فخر سے ہم بچیں اس گروڑ گمند سے ہم بچیں خدا من کا بندہ کہتا ہے گلیشین چیپٹر سکس ورس فورٹین میں خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں اگر میں فخر کروں تو سوائے خدا یسو مسیح کی سلیب کہ میرا فخر صرف یسو مسیح کی سلیب ہے میں اس پر فخر کروں گا کیوں اس کے حصے سے دنیا میرے لئے مر گئی اور میں دنیا کے لئے مر گیا تو میرا اور آپ کا فخر مسیح یسو کی سلیب ہے تو لہذا کلام میں لکھا ہے یرمیہ 29 میں کہتا ہے کہ نہ کوئی اپنی قوت پر نہ صحب حکمت اپنی حکمت پر نہ دولت من اپنی دولت پر فخر کرے اگر فخر کرے تو اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا اور سمجھتا ہے تو لہذا یہ گمانڈ گروڑ کا جو ہے یہ ہتھیار جو ویپن ابلیس قسرت کے ساج ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو خدا من خدا چاہتا ہے کہ ہم اس ابلیس کے ویپن سے بچیں ہم ڈاؤن ٹو ارت رہیں آپ جو کچھ ہیں وہ نظر آئے گا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ ہوں دنیا دیکھتی ہے دنیا کی آنکھیں ہیں اور آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ نظر آئے گا لہذا آپ کو زیادہ ضرورت سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری وجہ میں ہوں یا میرے سوائی یہ ہو نہیں سکتا آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ نظر آتا ہے دنیا جانتے ہیں تو لہذا ہم اس گناہ سے ہم بچیں تو کیا ابلیس کا مقابلہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے آئیں ہم اس پر غور کریں توڑی دیر کے لیے ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں چاہوں گا مقدس یقوب کا خط چار باب ساعت تعد کو پڑھیں تو وہ لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا ہوگا بھاگ جائے گا نمبر دو جی ہے اس کی گیارہ سے لے ٹھارہ آیات تک آپ پڑھ دیں وہاں پر مسیحی روحانی اصلے کے بارے میں بتایا گیا یہ میسج میں پہلے دے چکا ہوں کہ ہم ان ہتھیاروں کو باندھ لیں سچائی سے کمر کس کر یعنی سچائی جب بولتے ہیں تو پھر ابلیس ہماری کمر پر حملہ بر نہیں ہوگا اور راست بادی کا بختر یہ شاتی کیلئے ہے چیست کیلئے ہے پاؤں میں صلح خوش قبری کی تیاری کے جوتے پہن کر جو سچتی کہ ہم باہر نہیں نکل پاتے یہ اس کی تیاری کے لیے ہیں ایمان کی سپر سے بدن کی محافظ تاکہ شیطان کے جلتے پہ تیر ہم بجا سکیں مجاد کا خود یہ سر کی افادت کے لیے ہے حملہ آبر ہونے کے لیے روح کی تلوار یعنی کچھ جو ہے ابلیس کا بچاؤ کے لیے اور کچھ دیار خدا نے ہمیں اٹیک کرنے کے لیے ہیں حملہ کرنے کے لیے ہیں حملہ آبر ہونے کے لیے روح کی تلوار یعنی خدا کا کلام ہے وہ ہم لے لیں اور چوتھا پر مسیح کو پہن لو رومیوں تیرہ باب چودہ تا خدا یسو مسیح کو پہن لو اور جسم کی خاش کے لیے تدبیریں نہ کرو اور اب جب ہم مسیح یسو کو پہن لیں گے تو پھر عبلیس کہاں حملہ کرے گا یعنی جس طرح بھی وہ بڑے گا اس کو جھ ہے مسیح کا لباس نظر آئے گا اور مسیح کے لباس خود پارج حملہ آور نہیں ہو سکتا اور پھر آگے پانچوں پینٹ ہر وقت دعا اور مناجات ہم کرتے رہے ہیں دعا مانگے اسیوں چھے باپ دھار رہے ہیں ہر وقت ہر طرح سے روح میں دوار منت کرتے رہو اور اسی گھر سے جاگتے رہو کہ سب مقصوں کے واسطے بلا ناغ دعا کرو اور آخر میں ہم دیکھتے مقاشوہ بارہ باپ اس کی گیار میاد برے کے خون میں اپنے آپ کو چھپا لیں برے کے لہو میں اپنے آپ کو ڈھام پھلیں جب ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو بلکہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کو اپنے بچوں کو برے کے خون میں چھپائیں صبح ڈھوٹی پہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو بیوی کو برے کے خون میں آپ چھپائیں تو ابلیس جو ہے وہ یسو کے خون دیکھ کے بھاگ گیا تھا یسو کے خون کے آگے ٹھہر نہیں سکتا آپ جانتے جب انہوں نے برے کا خون ملک مصر میں اپنے گھروں پر لگایا تو ابلیس جو ہے ان کو نقصان نہ بنچا سکا تو لہذا آپ اپنے آپ کو خدا ان کے سامنے رکھ دیں اور خدا یسو مسیح کے سامنے پیش کر دیں اور اس کا مقابلہ کریں میں نے ابلیس کے اٹیکس بتائے اور اسے بچاؤ کا طریقہ بتایا آپ کو آپ خلاص کریں تو فورا پہلا یونہ ایک باب نو کے مطابق اس کا اقرار کر کے معافی حاصل کریں پھر اٹھ کر روح کے تلوار لیں اور ابلیس کا کیا کریں مقابلہ کریں تو ابلیس تم سے کیا ہوگا بھاگ جائے گا خدا انہم سب اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے آمین